اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو وولکینو بوکس کا سیٹ اپ کمپلیٹ طور پر انسٹال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو اس کا طریقہ دوسرے بوکسیں ان سے تمام بوکسوں سے مختلف ہے دوستو وولکینو میں مختلف قسم کی فائلیں یوز ہوتی ہیں جیسا کہ کچھ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وولکینو کافی عرصے سے ان کو پتا ہے ایک ورزن آیا تھا یلو سٹون اس میں دوستو بیسک فائلیں ہوتی ہیں میں آپ کو یہ دیسٹو پر دوستو میں نے اس کے کافی سیٹ اپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کیے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کی لنک آپ کو ویڈیو میں ملے گی ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو میں اس کو اوپن کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے دو اشاریہ آٹھ اشاریہ ایک دوستو یہ اس کا بیسک سیٹ اپ ہے سب سے پہلے دوستو اس کو ہم رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر کر لیں گے تو اس کی جو اوپن فائلیں وہ جہاں پر ایکسٹیکٹ ہو جائیں گی کافی ساری فائلیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا یہ دو آٹھ تین سیٹ اپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ کرنا اور یہ اس ٹوال کر دینا دوستو یہ جو میں پرانے سیٹ اپ جو اوپن کر کے ایکسٹیکٹ کر رہا ہوں دوستو ان کی وجہ سے وہ لکینو بوکس جو ہے وہ کام کرتا ہے اگر صرف نیا سیٹ اپ اوپن کریں گے تو اس میں کافی قسم کے ایرور آ جائیں گے اور بوکس کا سیٹ اپ اوپن نہیں ہوگا اور پراپر کام نہیں کریں گا یہ دوستو دو بیسک سیٹ اپ ہیں ان کو لازمی ان کی ضرورت ہے ان کو جو سیٹ اپ ہیں ان کو سب سیٹ اپ کو آپ نے ایک فولڈر میں کوپی کر لینا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے دو آٹھ ایک اس کے بعد دو آٹھ تین اور اس کے بعد جس کی آپ کو ضرورت ہو جیسا کہ اب سب سے نیا سیٹ اپ پلکینو کا دوستو تین ایک زیرو ہے اس کو میں رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر کروں گا دوستو باز دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک وینڈو کرنے کے بعد جب ہم بولکینو کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح پروغام کو ترتیب دینے کے بعد دوستو اس میں باز دفعہ بولکینو کا سیٹ اپ اوپن ہونے سے پہلے کئی قسم کے ایرر آ جاتے ہیں دوستو میں اس کا شلوشن آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے آئی ٹیون کا سیٹ اپ آئی ٹیون جو ایپل کا ایک حساب کا پی سی سیوٹ ہے دوستو آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے اپنے سسٹم میں آئی ٹیون کو آپ نے اپنے سسٹم میں انسٹال کر دینا اس کے بعد بولکینو کا سیٹ اپ اوپن کرنے کے لیے کسی ایرر کو آنے کی گنجاش نہیں رہے گی دوستو یاد رہے آئی ٹیون کا سیٹ اپ آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر دینا ہے اس آئی ٹیون کی لنک بھی آپ کو سیٹ اپ ویڈیو ڈسکرپشن میں ملے گی دوستو اب میں اس سیٹ اپ کو اوپن کرتا ہوں بولکینو بوکس میرے سسٹم سے کنیکٹ ہے اور اس کے ڈریور جو ہیں وہ آلیڈی میں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں تو دوستو یہ تو تھا بولکینو بوکس کا سیٹ اپ کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو اوپن کرنا ہے دوستو جو نئے بھائی کام شروع کر رہے ہیں نئے دکانداز جو ہیں جنہوں نے پہلے بولکینو یوز نہیں کیا تو میری ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے تو وہ کافی پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم جو بھی نیا سیٹ اپ اس کا ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے ایرور آ جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اگر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو دوستو کمنٹ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ سو پرسنٹ سلوشن دیں گے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ